ایک دفعہ ملکبر اللہ کا محفوط کی جنابی beesوشتی بلند آباز سے حبیب اللہ ملکر پڑھیئے گا موسیقی 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 جو حدیث پاس ارز کرنے لگا ہوں تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام جزالی فرماتے ہیں قیامت والے میں ایک شخص کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنا کے جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اللہ رب العزت جبریل امین سے فرمائیں گے کہ پرسٹوں کو کہو اس کو رکھو جب وہ رکھ جائے گا تو ارز کی جائے گی مولا رکھ لیا تو اللہ پاک فرمائیں گے اس سے پوچھو جا کے اس کو وہ پرشتے لے کے جا رہے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ تُو کبھی میرے کسی مند کامل میرے کسی عالم حد اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین سیکھتا رہا ہوگا تو یا اللہ اگر وہ کہے کہ سیکھتا رہا ہو تو تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی بیڑیاں بھی گول دینا ہتھکڑیاں بھی گول دینا جنت میں لے جائے تو جبریل عبین الاسلام جائیں گے اور پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں وہ پرشتے لے کے اس کو چل پڑیں گے اللہ پاک فرمائیں گے جبریل اس کو پھر رو یا اللہ پاک روک لیا اب کیا پوچھوں اور میں آپ یہ پوچھو کہ کسی میرے بندے کے درگاہ میں جا کے بیٹھ پا رہا اس کی بارگاہ میں ویسے ہی کبھی اس کی صحبت کی ہو تم نے چلو دین نہیں سیکھا وہاں سے تو یا اللہ اگر کہے تو بیٹھتا رہا ہوں صحبت کی ہے تو پھر فرمایا کہ بیڑیاں کھول دینا ہاتھ کھڑیاں کھول دینا اور جنت میں چلے جانے دینا وہ کہیں گا نہیں اچھا اب اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو جب وہ پھر لے کے چل پڑیں گے کہ جبریل اس کو پھر روکو پھر روکا جائے گا یا اللہ آپ کیا بجھوں فرمایا جائے گا کہ اب یہ پوچھو کہ کیا تو میرے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دستر خان پہ کبھی تو نے اس کے ساتھ کھانا ہی کھایا ہو کبھی اس کے دستر خان پہ بیٹھ کے کھانا ہی کھایا ہو تو اللہ پاتھ فرمائیں گے کہ جبریل اگر وہ کہے کہ کھایا ہے اسی بات پہ چھوڑ دینا اسی بات پہ چھوڑ دینا اور اگر میں اسلام وہ کہے گا نہیں یہ تو نیمہ نیام میں کوئی ہو نہیں سکتا اللہ پاتھ فرمائیں گے اگر یہ بھی نہیں کیا تو پھر جانے دے جہنم میں نہ تو یہ میرے کسی ولی ہے کابل سے دین سیکھنے آیا یہ یاد رکھیں علم اور ہے دین اور ہے علم اور ہوتا ہے اور دین کچھ اور ہوتا ہے علم مولوی سے بھی مل جاتا ہے علم کسی غیر مسلم سے بھی مل سکتا ہے دین صرف اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے سبحان اللہ علم پڑھا جاتا ہے اور دین سیکھا جاتا ہے علم جو ہے وہ عذبر کیا جاتا ہے اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے لیکن دین سیکھا جاتا ہے اور کہاں سے سیکھا جاتا ہے یہ اجمیر کے تاجدار نے بتا دیا تھا کہ دین ہست حسین فرمایا حسین ہی سرابہ اے دین ہے اب جس نے دین سیکھنا ہو اسے درِ حسین پہ ہی جانا پڑے تو یہ بات ذہن نشین دکھ لیں کہ علم ہدایت نہیں ہوتا یہ بہت ہی بات ہے آج کل ایک رواج بن چکا ہے فلان حضرت کو بڑے حوالے آتے ہیں فلان حضرت ایک ایک بات کے کئی حوالوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں فلان حضرت کے پاس بڑا علم ہے اس کے پاس سنتوں کا علم ہے اس کے پاس بھی فرائض کا بڑا علم ہے یاد رکھیں علم کبھی ہدایت نہیں ہوتا اگر علم صرف علم ہدایت ہوتا تو پھر اس کی بلیس کے پاس بڑا علم ہے وہ ہدایت نہ پاسکا تو یہ جو یزید تھا یہ بھی امام مسجد تھا علم تو اس کو بھی تھا کہ نماز پڑھ رہی ہے اور اپنے وقت کا خطیب بھی تھا خطیب اگر پڑھ تو نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوتا ہے نا عمر ابن سعید اپنی مسجد کا خطیب تھا وہ بھی اپنی مسجد کا خطیب تھا عید بھی پڑھاتا تھا بھئی علم تھا تو خطیب تھا لیکن ہدایت تو نہیں تھی یزید کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تھا تو تھا اور کچھ لوگ تو کاتب وحی بھی تھے تو کال کسے جو وحی کی کتابت کرتا رہا علم تو اس کے پاس بھی ہوگا میں نام نہیں لیتا مگر آپ پڑی اندازہ لگا لیں جن لوگوں کو بچا ہوگا کہ کوئی اشخاص ایسے بھی گزرے کہ جن کو لوگوں نے کاتب وحی بھی لکھا بھئی کاتب وحی سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہوتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ علی حق ہے کاتب وحی سے زیادہ علم تو کسی کے پاس نہیں تو پتہ چلا علم ہدایت نہیں ہوتا تو برادر نے اسلام علم ہدایت ہوتا تو وحی کی کتابت کرنے والے کے پاس بھی ہدایت ہوتی اس بات کی کہ حق کے سامنے نہیں دھٹا جاتا حق کے ساتھ نہیں لڑا جاتا حق کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جاتا تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صرف علم ہدایت ہوتا تو بڑے بڑے لکھاریوں کے پاس بھی ہدایت آ جاتی لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا عاندار الحکمت والی علم بھی میں ہوں حکمت بھی میں ہوں ہدایت بھی میں ہوں اور دروان ہوں تو فرمایے اس لیے ورادر نے اسلام یہ بات میرے مصطفیٰ کریم نے باتیں فرما دی تھی اس لیے میرے پروردگار نے پورے قرآن پاک میں کسی جگہ پہ بھی نہیں فرمایا کہ علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ہے نا میرے اچھا آپ آپ کسی بھی مولوی سے پوچھ لیں وہ کسی بھی مقت بے فکر سے تعلق رکھتا ہو تو وہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ سادقین سے مراد سالحین اولیہ ہے سادقین سے مراد اولیہ ہے تو گویا اللہ پاتھ فرما رہا ہے اولیہ کے ساتھ ہو جاؤ جن کے ساتھ ہو جاؤ اولیہ کے ساتھ ہو جاؤ تو برادر نے اسلام یہ اولیہ کے ساتھ بھونے کا اجلا نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اس کی وجہ یہ ہے اولیہ آدھی بات نہیں بتاتے پوری بات بتاتے کیا بات اولیہ صرف لکھی نہیں دیکھی ہوئی بات بتاتے اولیہ صرف لکھی نہیں دیکھی ہوئی بات بتاتے اور لکھے ہوئے بتانے میں اور دیکھا ہوا بتانے میں فرقی بڑھا ہوتا ہے بلکہ آپ دوسرے انبیاء کو بھی دیکھ لیں وہ جو انبیاء تھے وہ سنی ہوئی بات بتاتے تھے تو ان کی بات کا انبیاء کی نعوذ باللہ تنقیص نہیں ہے انبیاء سارے وراء وراء ہیں انبیاء جیسی مقلوق کائنات میں نصیم ہیں ان کو اللہ نے سنایا کہ کہو میں ایک سب انبیاء کہتے رہے کہ لوگوں کہو کہ وہ ایک ہے لیکن جب آئی حسنین کے نانا کی بات تو جملہ بتانے کا بدل گیا میرے مصطفیٰ نے فقط یہ نہیں کہا کہ کولو لا الہ الا اللہ تم کہو کہ وہ ایک ہے فرمائے اشہاد ہوں میں گواہ ہوں اور گواہ تو دیکھتے کہوں میں گواہ ہوں کہ وہ ایک ہے تو وہ جو انبیاء تھے انہوں نے رب سے صرف سنا تھا کہ گو ایک ہے میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا تھا کہ وہ ایک ہے اسی لئے میرے مصطفیٰ جب میراج پہ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ محبوب اب تو تم نے دیکھ لیا ہے اب تو بتا کہ مجھ میں کوئی ایسی بات ہے کہ میری کوئی اولاد ہو یا میں کسی کا باپ ہوں یا نہ نہیں اور میں مجھ جیسا کوئی اور ہے نہیں اور کوئی کائنات میں ہے میرے علاوہ ارز کیا مولا نہیں تو فرما اب جا کے اعلان کر کن کو بتاہ تو برادر نے اسلام پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ جنہوں نے دیکھا تھا اسی لئے برادر نے اسلام اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے دیکھا ہے ان کے پیچھے ہو جاؤ سبحان اللہ جنہوں نے دیکھا ہے اس کے پیچھے ہو جاؤ تو آئیے میں نے جو آیاء کریمہ پڑی ہے میرے اچھا میری تقریب میں ہوتی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ میں گھر سے کوئی رٹا نہ آگیا ہوں اور میں آپ کو کچھ عرض کرنوں اور بس کانتِ اتھرہ کے گل کرنے کے ساتھ پاکے کر جا ہوں نہیں یہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جو میرے نصیب میں ہوں اور پھر وہ آپ کے نصیب میں ہوں اور میں تو ویسے بھی بیٹھا بھی ہوں غوثِ آدم کی ہی درگاہ پہ ہوں وہ تو بھی غوثِ آدم کی اولاد سے کیا کہیں اور یہ جو خطابت ہے تو ویسے ہی یہ غوثِ آدم کے درگاہ کی باندھی ہے بہت آلہ یہ تو اس طرح سے خاص تعلق پہ رکھتی ہے تو اس لیے برادر نے اسلام حضور سیدنا غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے سنا ہے کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ سامین کے سروں پہ اڑتے بھی پھرتے ہوتے تھے دورانے کتابت آپ اڑتے بھی فکریں ہوتے تھے بہرہاں حضور غوثِ آدم کا تجکرہ بھی کیے ہی تھے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہر کسی کا ہی ذکر ہے اور ہر وقت کا ہی ذکر ہے تو اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اے قرآن کبھی تو نے غوث کا بھی ذکر کیا تو اولیاء فرماتے ہیں ہاں کیا کہاں کیا قسم ہے فجر کی اس فجر کی جس فجر میں میرے مصطفیٰ کا چاند تلو ہوا اور مجھے خاص قسم کی دس راتوں کی قسم ہے اچھا وہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ وہ کون سی راتیں ہیں کسی نے کہا وہ حج کی دس راتیں ہیں کسی نے کچھ کہا تو وہ چونکہ مضمون نہیں ہے آگے فرمائے وشف قسم ہے جوڑے کی والوطر اور قسم ہے پھر ایک قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے پھر ایک اولیاء فرماتے ہیں علماء میں اولیاء فرماتے ہیں کہ جوڑے سے مراج کون ہے فرمائے جوڑے سے مراج کی ہے کہ جب رب رب بھی نیچے رہ گیا جبریل بھی نیچے رہ گئے برات بھی نیچے رہ گیا تب آئے حضور غوثِ آزم جب میرے مصطفیٰ جانے لگے یہاں تک وہ حدیثِ باق سب نے سکھی ہے غوثِ آزم کی روح معشوقی صورت میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آزم اللہ کے مصطفیٰ غوثِ آزم پر سباب اور پھر وہ پروان چڑھا پھر وہ آگے بڑھا تو برادر نے اسلام پھر وہاں پر جب میرے مصطفیٰ اور غوثِ آزم کٹھے ہوئے اللہ نے کہا مجھے اس جوڑے کی قسم ہے اللہ نے کہا مجھے اس جوڑے کی قسم ہے اور پھر فرمایا وَلَوَجْرُ اور قسم ہے ایک یعنیٰ یہ کون فرمایا ایک تھے میں ہی 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 پر یہ دو سارے کٹھے ہو گئے اور حضور غوثِ آزم نے کسیدہ قوسیہ میں یہ اشارت بھی فرمایا فرمایا کہ فرمایا میں ان گلندیوں میں نورِ محمد کے ساتھ ہی تھا فرمایا کہ فرمایا جب وہ دونوں محبت والے قعبہ قوسیہ میں مل بیٹھے تھے تو میں غوثِ آزم فرماتے ہیں تو برادر میں اسلام یہ غوثِ آزم تو خطر ہے علی المتضا کا آئے آپ غوثِ آزم کی کس عزمت سے اندازہ لگائیں کہ اگر علی کا بیٹا غوثِ ملندیوں پر ہے تو اس غوثِ آزم کا باپ علی کی ملندیوں پر ہو اور علی المتضا کی بارگاہ میں میں نے یہ بارگاہ جو پیش کرنا ہے یہ جو عریضہ پیش کرنا ہے یہ جو حاضری پیش کرنی ہے اللہ رب العزت کے محبوب ہاں جسے واپس آئے اب چونکہ اعلان ہو گیا فرمہ محبوب اکٹھا کر لو اکٹھا کر کے کہا اب سے اعلان کرو اليومہ یہ کم اعلان ہوا آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھنے میرے محبوب نے اعلان فرمایا لوگوں سنو من کنتو مولا ہوں فہازا علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے تو اب جب یہ اعلان ہو چکا تو تب اللہ نے فرمایا کہ جبریل نماز بھی دے دی روزہ بھی دے دیا حج بھی ہو گیا زکاة بھی ہو گئی کائنات میں دین کا ہر ہر حکم نازل ہو چکا رہتا تھا ولایت علی کا اعلان اب تو وہ بھی مکمل ہو چکا اب تو دین کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی اب اعلان کر دیا جائیں کہ اليومہ اکملتو لکم دینکم آج ولایت علی پر سارا دین مکمل ہو چکا و اکملتو علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر مکمل کر دی اور جب یہ نعمت مکمل کر دی پھر اپنے مصطفیٰ سے کہا و اما بے نعمت رغبے کا وحدث ہے اے محروم علی کی نلایت کی صورت میں ہم نے آپ پر جو نعمت کی ہے اب اس نعمت کا جرچہ اب اس نعمت کا کیا کیا کرو جرچہ کیا کرو تو اس لیے برادر نے اسلام میرے مصطفیٰ نے ہر وقت کسی لیے تو علی علی بھی آیا وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث میرے مصطفیٰ نے علی پاکی شاہ میں ارشاد فرمائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ یہ وہ نعمت تھی جو میں نے اپنے مصطفیٰ پر مکمل فرمائی اور مکمل کرنے کے بعد کہا اے محبوب وہ نعمت جو ولایت علی کی صورت میں ہم نے آپ کو دی ہے اب اس کو آپ جرچہ کیا کریں اُبْ رَضَ مَنِ اسلام اسی لیے میرے مصطفیٰ ہر وقت علی 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 یا کرتے چاہے ہیں یہ چونکہ حکم تھا میرے خدا تعالی کچھا اب سب صحابہ کو ہمارا سلام ہے کیونکہ یہ سٹیج یہ سنیت بجی یا دم قدم کوئی ہم دم ہے اس میں وہ میرے گوہ سے آزم کے قدم پسند یہ بھی بکی بات ہے تو ہر صحابی کو ہمارا سلام جناب سیدنا تاجدار صداقت ہوں تاجدار عدالت ہوں جناب عثمان بنی تو سب کو ہمارا سلام ہے تو رادر نے اسلام اب اللہ نے باری باری میرے مصطفیٰ کے یاروں کبھی قرآن میں ذکر کیا کسی کی شان میں اللہ نے ایک بار گفتبو فرمائی کسی کی شان میں اللہ نے دو بار کسی کی شان میں اکیس بار کسی کی شان میں اکیس بار اور کسی کی شان میں زیادہ سے زیادہ پچپن بار پچاس بار یہ میرے رب اپنے مصطفیٰ کے یاروں کی شان میں قرآن فرما رہا ہے یہ وہ بات ہے جو صرف علماء کی بات کر رہا ہوں اولیاء کی نہیں اولیاء کی غلب اور نہیں اولیاء کی بات اور ہے یہ وہ جو لکھی ہوئی بات ہے دیکھیں اوہں کی بات میں لکھی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ کسی کی شان میں ایک آئیت کسی کی میں دو کسی کی آئیت شان میں دس کسی کی شان میں بئی کسی seats شان ایک ایت تراوے شان میں اودیGHANوں بھی کوئی حضبت نہ نہیں وہاں یودی شان تو پورے قرآن سے ایک آیت نازل ہوئی ہے کسی کی شان میں اکیس مدر کا عربت ہوتے اس کی شان بھی وراؤل وراؤ ہے قربان جہوں مولا آج کہا جاتا ہے کہ آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے تو ہیں لیکن کم عمر فروغ سرکار کا ذکر کرتے ہیں لیکن کم یہ جو نقیب ہیں یہ شیر تو پڑھتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں کم علی پاک کی شان میں زیادہ تو برادرنی اسلام پھر مجھے کہنا پڑتا ہے جب اللہ بھی بولا جب اللہ نے بھی مفتگو فرمائی کسی کی شان میں دو آیتیں کسی کی شان میں تین آیتیں کسی کی شان میں اکیس آیتیں تو برادرنی اسلام جب باری آئی اللہ کی میرے علی کے شان میں بولنے کی بقولِ علامہ اکرام اولیاء نہیں اولیاء کچھ اور کہیں دے نہیں بقولِ علامہ اکرام تین سو سے زیادہ بار میرا رب بولا سبحان اللہ کتنی سو تین سو سے بھی زیادہ بار میرے رب نے علی کی شان میں گفتگو فرمائی تو یارو ہم کیا کریں جس کی شان میں اللہ باقیوں سے زیادہ بولے باقیوں کی بھی شان اللہ بیان کرے یہ بھی شان چھی ہے باقیوں کی بھی شان اللہ بیان کرے لیکن جب علی کی کرے تو پھر تین سو سے بھی بڑھ جائے بہتہ چلا جو اللہ کا معنی ہے وہ تو اسی سنت میں چلے گا وہ ذکر تو کرے گا صحابہ ذکر کرے گا صحابہ یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں کرے گا ذکر کرے گا لیکن جس ترتیب سے میری اللہ نے کیا پھر اسی ترتیب سے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو برادر نے اسلام چونکہ اللہ نے بھی باقیوں میں سب سے زیادہ ذکر علی کا کیا میرے مصطفیٰ نے بھی اسی طرح سب سے زیادہ مولا کائنات کا کیا تو چونکہ ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہم ذکر تو جناب صدیق اکبر کا بھی کرتے ہیں جناب فروع آدم کا بھی کرتے ہیں لیکن جمعہ ہمیں ترتیب وہاں سے کچھ ہے جو ہمارا ہے وہ زیادہ ذکر علی کا کیا کرے گا سبحانہ جان وہ زیادہ ذکر کس کا کرے گا علی کا کیا تو اس لیے اسی نقیب پہ اعتراض نہیں ہونا چاہے میں نے کود اقنقانوں سے سنے وہ بول پڑتے ہیں بلکہ آپ نے تو ہزار ہاں محافل اٹینڈ کی توک دیتے ہیں بھئی آپ یہ نہ کریں آپ زیادہ کر رہے ہیں آپ نے کبھی سے عطاکشان میں بھی پڑا مجھے بھی ایک میرے بیٹھے ہوں بھی کسی نے کہا تھا میں کہا حضرت اینیاں ربائیاں سے عبادی شانس بھی لیکھ دے وہ پڑھے ہیں کناں گے سکرم ہوں جائے یہ کلام کا نزول ہی ان کی شانس میں ہوتا ہے اللہ نے ایک گھر ہی یہ رکھا ہے جن کی طرف سہن کھلتے ہیں کلم چلتے ہیں اور اللہ کی تقدیر کا وہ جو اس کی تحریر کا کلم چلا تو وہ بھی زیادہ علی کی شان میں چلا تو برادرنی اسلام اور پھر میں قربان جاؤں اللہ رب العزت کی محبتوں پر امام خفر و دین راضی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین سے مرادی ہے آپ پڑھ رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی یہ جو سردار ہے اچھا یہ یاسین میرے مصطفیٰ کا نام ہے یہ میرے رسول کا نام ہے یہ میرے آقا کا نام ہے تو برادرنی اسلام یاسین کا مانا ہوتا ہے سردار یاسین کا مانا کیا ہوتا ہے سردار سردار تو امام فقر و دین راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اصل لفظ کچھ یوں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سلاہن علی آل یاسین کہ یاسین دی آل پہ سردار ہوگے سلام ہوگے تو اب اس کا ترجمہ اردو میں کر رہے سردار دی اولاد پہ سردار سردار دی سردار دی اولاد بھی سردار سردار کی اولاد کیا ہوتی ہے سردار سردار ہوتی ہے اچھا ہمارے تیس تیس برس بزر گئے پچاس پچاس برس بزر گئے جو محدثین ہیں ان کو پڑھاتے ہوئے لیکن نور تو ملتا ہے کیونکہ علی کے طرح بزر گئے آپ نے میں آپ سے صرف بزر گئے کیونکہ آپ نے ہزار ہا علامہ کو سنا کیا آپ نے وہ حدیث پاک بھی سنی ہوئی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا اس سے پہلے یہ بھی ارز کر دوں کہ صحابہ کی شان وراء الوراء صحابہ کی شان میں یہ بات نہ بھی ہونا جو میں ارز کر کے لئے نہ ہوں تو صحابہ پھر بھی وراء الوراء بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں بولہ کائنات مولا جی بھی فرمائی کہ عمر تو جنت کا چراغ ہے عمر جنت کا کیا ہے تو جنت کا ہی چراغ ہے اس کی شان میں کم ہی گیا اچھا اب آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی کہ میرے پاک نبی نے فرمایا مزا ہوئی کہ بوڑی مائی بیٹھی ہوئی تھی اور چند صحاب سے حافیات تھے سرکار نے فرمایا کہ باقی تو سارے جان جیتے ہیں اے پسی امہ نے نہیں جنت جان جیتے ہیں ایسی سنا ہے جی اچھا وہ بوڑیہ پریشان ہوگی سرکار مسکرائے دبست فرمائے فرمایا امہ جی میں نے اس لیے بولا ہے کہ جنت کسے نے بڑا جنت میں سب زیادہ سب کی عمر ہوگی تیتیس برس یہ بھی مصطفیٰ جنت میں سب کی عمر کتنی ہوگی تیتیس برس جنت کسے نے نہیں بڑا ہونا اب آیا بنو امیہ کا دعو دو نمبری تھے دو نمبری ہوں گی انہوں نے محدشین سے بہت کچھ انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو سندے جوڑو راگی جوڑو دلہ بڑا ہو کوئی تے حسن ایندے برابر بڑا کھڑا کوئی تے کھڑا کھڑا انہوں نے جوڑنا شروع کیا میں نے اس سے سنا اس نے اس سے اس نے اس سے اس نے میرے مصطفیٰ سے ابو بکر آج عمر جنت کے بڑوں کے سردار جنت جب بڑا کسے نے بڑا نہیں اللہ 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 دو ہے جو ایک حدیث غلط ہے آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں وہ چوپ نہ کر گیا تو میں آگے پوچھ گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑا نہیں ہوگا چور نے چوری تو کی لیکن نشانی چھوڑ گیا میرے مصطفیٰ نے چوری کی جگہ نہیں چھوڑی فرمایا کہ جنت میں سب ہی جوان ہوں گے اور سردار کے پتر ہی سردار ہوں گے جنت میں سب جوان ہوں گے سردار کے پتر ہی کیا ہوں گے سردار ہوں گے چونکہ میں سردار ہی میرے ہی بیٹے سردار ہوں گے تو برادر اسلام ذہن میں رکھیں اس سے مراد یہ حرگز نہیں ہے کہ ہم نعوذ بللہ صحابہ اکرام کی حتمت کے منکر ہے لیکن بہت باتیں شامل ہوئی کہ کوئی تو کھڑا ہونا ان کے مقابلے میں ہی کہا کہ ہم کہنے والے بڑے ایک اللہ سردار نے اور بھی سردار ہے انہیں یہ ان کی کوئی خصوصیت تو نہیں ہے نا تو برادر اسلام بات یہ ہے کہ چور جنہ سب ہی جوان ہے تو پھر سردار یا پھر حسن ہے یا پھر حسین ہے اسی لیے تو حضرت حسن حسن امام حسین الاسلام جا رہے تھے سات برس کی عمر تھی جناو صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے امام حسین چلے جائے صدیق اکبر پھر بیٹھ گئے پھر امام حسن آئے صدیق اکبر پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو رادر اسلام اٹھ کے کھڑا تو سردار کے لئے جاتا ہے اگرچہ عمر ان کی بظاہر سات برس ہے پوچھا گیا کہ یا صدیق اکبر آپ اٹھتے بیٹھتے فرمائے جب حسین آتا ہے صدیق کھڑا ہو جاتا ہے جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلا جو منظور نظر نگاہ مصطفیٰ کا ہو وہ حسین کے لئے یونی عدد کرتا ہے جس طرح صدیق عدد کرتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اچھا یہ تو دوسرے نبیوں کے گھروں میں بھی اور نبیوں کے دور میں بیٹیاں ہوتی تھی اللہ تعالی اس بات پہ خاموش رہا کہ میں بیٹی کو پیان دوں اب وہ دور آنے والا تھا قریب آنے والا تھا اب وہ دور آیا کہ سیدہ کائنات کی تشیف آوری کا دور آئے تو اللہ نے پہلے بھی انبیاء تھے کیا ان انبیاء کی اولادیں عظیم نہیں تھی عظیم تھی لیکن کسی بیٹی کو رحمت نہیں کہا گیا رحمت تک ہی بیٹی بنی جب میرے مصطفیٰ کے گھر میں لے دیا پتہ چلا یہ کائنات میں جتنی بھی بیٹیوں کو رحمت کا اللہ نے یہ جو تاج تہنایا ہے کہ ان کو اللہ نے رحمت کا وجود عطا فرما وہ بیٹیوں جان جائیں سیدہ کائنات ماتی تو کائنات کی رحمت ماتی تو اگر کائنات کی بیٹیوں رحمت ہیں یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ تو بیٹے تو پہلے بھی نعمت سے لیکن جب حیدر کررار آئے تو فرمایا بتا دو بیٹا بھی نعمت ہوتا رہا اور اسی نعمت کو کہا کہ یہ نعمت میں مکمل فرما کی ہے تو مرادر اسلام مولا حیدر آپ فرما رہے تھے کہ وہ پاک ان کا باپ بھی پاک یہ نور ایک ہی نور تھا جب حیدر حیدر تراغ کرنا پر اللہ وجہ ہو کیوں کہا جاتا ہے نعرہ تقبیر بلکر بابا جب ان دونوں ہاتھ اڑھا کر نعرہ رسال جم کر لب جم کر کل ایمان نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ کیونکہ میرے علی پاک کی بات آگئی بیٹھ کے تقبیر کری دی ہے ایک بھی ٹھیک ہے مولا کائنات تک اور امام حسن تک ویسے کھڑے ہو کے ہی تقریر کرنے کا رواج مولا کائنات اور آپ پڑھ کے دیکھ دیکھ لیں یہ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ امام حسن تو بعد بیع کے تقریر کرنے رواج ہوئے ممبر جو بنا تھا اس پہ میرے مصطفیٰ بھی کھڑے ہی ہوتے تھے جناب سجید جناب فاروق جناب عثمان بھی اس پہ کھڑے ہی ہوتے تھے مولا حیدر کررار بھی کھڑے ہی ہوتے تھے امام حسن بھی اس پہ کھڑے ہی ہوتے تھے بعد میں آیا جب اس ممبر پہ بیٹھنے کی باری آئی تو اس لیے میں معافی بھی ماغدہ ہوتا ہوں بیٹھنے کی آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہا جاتا امام حسن کے بعد جب حکومت آئی کسی اور جگہ پہ چلی گئی ملک شام میں گئی تو تب بیٹھ کے تقریر کا سسٹم شروع ہوا میں سوچا کرتا تھا میں کدھی اپنے والد صاحب زندگی جب بیٹھ کے تقریر کر دیا نے دیکھ تو تو تب سمجھ آیا وہ اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ علی تک کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہوتا تھا امام حسن پاک تک بیٹھتا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا تو برادر اسلام جونکہ یہ اللہ کے شیر کی بات ہونے لگی ہے تو آئیے ویسے تو صحابہ کہتے ہیں منافقین جو کھڑا 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 دیتا اچھا میں نے پاسیوں حضرت ابو طالب نے بھوجی پاسیوں نے موڑ لے کے پار پائے اب کہا کہ بلاؤ محمد کو اب سرکار آئے نا انہ دو جنیاں نے تو پار پائے آیا سکتے اللہ نے شیر کون نہ پسا جب میرے مصطفیٰ آئے انہ دو آئے سیدہ فاطمہ بنت حسد پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا مو بھی ادھر کر لیتا ہے ابھی حیدر کرار ماں کے پیٹ میں ہی تھے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اوہ اس پیٹ میں رہنے والے بچے تو میری طرف دیکھتا ہے باتیں بھی کرتے ہوتے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں حیران تھی بیٹ کے پاس بیٹھ باتیں کرتے کبھی کان لگاتے کبھی گھو کرتے تو میں نے پوچھا کہ اے بیٹا محمد یہ کیا کرتے ہو کہا امہ جان میں اس سے باتیں کرتا ہوں یہ تو پرانی ریت تھی یہ تو پہنے کی کٹھائی تھے نا آنا والی من لور وحد فرمہ ہم ایک ہی لور تھے اب وہ حضرت عبداللہ میں اور یہ حضرت عبد المطلب میں آنے میں تھوڑا سالہ نے ڈیفرنس رکھا چونکہ وہاں ہی کٹھے تھے اور یہ ابھی دنیا میں کچھ دیر بعد آنا تھا تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے بطن میں تھے کٹھے ہی سن جڑا ازلہ تو کٹھا ہوتے افت اداس سے ہوئی ہوتے آپ مولا کائنات سے میرے مصطفیٰ باتیں کرتے یہ بھی جناب اب اب طالب سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہا پتہ نہیں محمد کہتے ہیں میں اس سے باتیں کرتا ہوں اچھا یہ کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں مولوی اس بات کو ماننے پر بلکل راضی ہے کہ حضرت سیدہ مریم اور حضرت سیدنا یحیی کی مائیں کزن تھی اور یہ کزن تھی حضرت عیسی اور حضرت یحیی یہ کزن تھی حضرت عیسی کی والدہ کہتی ہے کہ حیرانگی کی بات یہ ہے جب آپ آتی ہو میرے پیٹ کا بچہ آپ سجدہ کرتا میرے پیٹ کا بچہ آپ کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے میں اُنا ماما دیا اٹرا سونک نظرہ کو قربان جاؤ آج تو اٹرا سونک کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں کیا رہا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں یہ سجدہ کرتا ہے آپ کے پیٹ کے بچے کو گلہ کے بات مانے کو تیار ہے کہ پیٹ کا بچہ ماں اس کی حالت بھی جانتی ہے اور اس کی قیفیت بھی جانتی ہے اس کی گفتگو بھی سنتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی فرماتی ہے حضرت سیدہ آمین پاک بھی فرماتی ہے کہ جب یہ بچے ہمارے پیٹ میں تھے ہم تصویحات کی آواز سکتی ہوتی تھی محمد عربی بھی اپنی ماں کے بطن میں اللہ کی تصویح پڑھتے تھے اور مولا علی بھی تصویح پڑھتے تھے تو براظر اسلام باتیں کرتے تھے جب مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے بار بار اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو پھر فرمایا کہ کررہ ملا ہو بچہ ہو کوئے اس پیٹ میں رہنے والے رب تیرے چہرے کو قرامت بخشے رب تیرے چہرے کو حصد بخشے رب تجھے کررہ ملا فرما دے تو برادر اسلام اس پہ یہ بھی ایک رب آیت ہے جو دنیا چاہر تو پیو رہی کررہ ملا ہو دے اس کی شاند کا اندالہ کوئی کیا لگا سکتا ہے تو برادر اسلام یہ اچھا حضور مولا کائن آج آپ جب چلتے تھے امام حسن علیہ سلام فرماتے آپ فرماتے میرا باپ دنیا سے کیا ہے نا یہ وہ ہے کہ جب آپ میدان میں نکلتے تھے تو دائیں عبریل ہوتا تھا بائیں میکائل ہوتا تھا اور وہ ان کے ساتھ جاتے تھے اگر آپ پسند فرمائیں یا توجہ کریں تو غزو خیبر کا تھوڑا سا نقشہ پیچھ گو اگر آپ کی توجہ ہو تو توجہ سے اچھا یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے مدارس کا یہ مضمون ہی نہیں ہمارے آل سنت و جماعت کے مدارس کا یہ مضمون انہوں نے یہ اٹھایا ہے آپ دے دیا کسی اور یہ تم لے لیکن یہ مضمون تو اتنے مزے کا ہے اسے بڑھ مزے کا مضمون ہی ہو آپ جائیں کسی آل سنت و جماعت کے یہ میں تحقیر نہیں کر رہا دکھ کر رہا ہی کسی ہمارے مدرسے میں چلے جائیں آپ صبح چلے جائیں بے شک آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہو سٹوڈنٹ سے نہیں کسی کاری ساب سے کسی استاذ سے آپ پوچھیں حضرت آپ بارہ اماموں کے نام سنا دیں یہ کسی نے سنا تے تو میں نوپڑ دیں کیوں یہ ہمارا مضمون نہیں ہے تو برادر اسلام دیکھیں حضور مولا عزت نے جبریل سے فرمایا یہ آدھی بات تو شرح مسلم میں بھی موجود ہے کہ جبریل امین نے نیچے پر کی فرمایا جبریل علی کی تلوار کے نیچے پر کرتے مکائل کی نیوپی کیا تھی اب علی پاک کی تلوار تھی دو دائج اتے چون جسی تصریر تے ریکھے نہیں میں جب چون کاتل لگا ایک چون جی بنی یہ کہ مولا کائنا کی تلوار تھی فرما مکائل علی کی چون جفر رہی تلوار دی علی پاک کی تلوار کی چون چکر سے مکائل نے پکڑی جبریل نے نیچے سے پنگ دیا تو بات ختم ہو گئی مرحب مر گیا جن ختم ہو گئی تو برادر نے اسلام اب پوچھا حضرت مکائل نے اللہ سے یا اللہ تو نے ہمیں عذاب دینے کے لئے گئی بار بیج ہم نے زمینے بھی اٹھائی وہ پلٹ دی پہاڑ اٹھائے پلٹ دی بڑی بڑی ودنی چیزیں اٹھائی لیکن مولا سمجھ نہیں آئی جن پاری علیدی تلوار تھی جتنا ٹیل ہمارا اس کو پکڑتے ہوئے لگا پر شیلی پاک نے ماری تھی این کدھی کوئی شیب پاری نہیں بکھی فرمایا میکائل اور ہاتھ علیدہ نہیں سی وہ یدلہ تھا یدلہ نارہ تکبیلی نارہ حیلری نارہ حیلری مائزن نارہ مائزن برمہ نارہ حیلری مائزن کیوں کہ وہاں تھی کیوں کہ جدلہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خیبر کا قلعہ اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے اکھا تو یہ وہ شیر ہے خدا کا کہ جڑی اتھو ایک فرشتہ تلوار پڑے تو ایک فرشتہ تھلے پار کرے تو پھر وہ ڈکی جائے اس کو کہتے ہیں حیدر کررار اس لیے برادر اسلام یہ وہ حیدر کررار ہے جن کو میرے مصطفیٰ قریم نے بڑی محبتیں فرمائی اچھا جناب ابو تعالی میں حیران ہوں خاور صاحب کہ ہماری تاریخ میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہمیں پڑھانے کو ملتی ہیں پڑھنے کو پڑھانے کو کیوں جی نبی حضرت ابو تعال وہ بڑے غریب کرانے دے سن کہ انہیں نے عقیاب علی میں تسی پار رہا ہوتے بڑے غریب تھے پھلات ٹھیک نہیں تھے اینجی پڑے واقعہ نہیں میں سناتا آپ نے جن جن سنا ہے وہ صرف سن آپ کو چونکہ پتہ حضرت عبداللہ کو جب زبا کرنے لگے تھے تو اب نتیج فیصلہ ہوا کہ آپ زبا نہ کریں کررہ اندازی کررہ نکال لیں اب اونٹوں کا کررہ نکلا دس دس اونٹ نکلے فرمایا کہ صحیح کررہ پھر پایا دس اور نکلے فرمایا دس اور کٹ لیا کررہ پھر پایا دس اور نکلے فرمایا دس اونٹ اور لیا پھر کررہ پایا نکلے دس فرمایا کھاکا دس اونٹ اور کٹ لیا اونٹ تو تسی کی سمجھ دے جب یہ کو سستی جیس ہے آپ یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں دو اڑائی کروڑ کے اونٹ تھے اللہ آج کے دور میں دو اڑائی کروڑ کے دس نکلے فرمایا پھر پایا دس اور کٹ لیا کہ انہیں اونٹ سواند سازنہ کینڈ سن کیا بات بابا انہ نے فرمایا سی کہ ایک کررہ ہو نکلے تھہرو اگلا کررہ نہ پھائیو میں دس آدھائی نے خرمایا موڈیہ تاس اور کٹ لیا او چھون ایتھو کوئی تھوڑ ہے اچھا آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ جو اب رہا تھا جس نے خانہ کعبہ گرانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا کسے ہوردے اٹھان دا اجڑ ہندہ تے پھڑ لین دا کیوں نہیں کسے گردے ہندہ دے انہیں بھی کھڑ لین دا او ہے میرے پاک محمد دے کر دے سنتے او ہے دنہ اب طالب الاسلام دے کر دے سنتے کوئی اور ایڈا امیر ہدا تے او دا بھی اجڑ پھردہ ہندہ مکیج کوئی ایڈا تکڑ ہندہ تے او دا بھی اجڑ دے ہندہ ہندہ سردار ہی اجڑ بھی اجڑ اچھا ایک پاس مولیس صاحب بیان کر دیں کہ جب کبھی مکی میں کہت پڑتا تو حضرت اب طالب کے دادا ہی تھے شورا کر دیو اور روٹیاں پکالو پہندیو سرید بنا دیو ناڑیاں پراتان چھپا دیو بابا جی پہتا ہے فرمایا آڑے دوارے آڑے پہندو بیس حدلو مکی آڑے بیس حدلو یہ حجر غریب سنس کہتا ہے جی وہ غریب سنس برادر نے اسلام اب کوئی بھی بتائے کہ جناب ابو طالب مکی سردار نہیں سردار جی تو حاجی ہوں دے سکتا ہے تپڑے کہوں دن دا سکتا ہے انہوں مسواکن کہوں دن دا سکتا ہے انہوں حاجیاں لنگردہ پانی انتظام کہوں دردہ مارا بندہ کردہ آئے شاہ صاحب نے لنگردہ انتظام کیتا ہے کہ بیلے ہم ہے کچھ شاہ جی تدہ ہوتا ہے اللہ 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 وقت آگے شاہ صاحب انہوں کوچھ کے بیٹھے حضور آئی مخلوق لنگردہ انتظام کیتا ہے سوکھا سو بندے جان جونی ہوئے تیر خاندان پورے چھے مینے سوڑی تنگے ہوتے تیر ولیان دا اتان نحو صلاح جتھوں لکھان کھائی ہیں اچھا اٹھا دے اٹھا لنگر رونا دے پکڑ مولا امام حسن لنگر اسلام جیدہ پوتا حسن ایڈا میر ہو دے جیدہ لنگر خانہ آج بھی اتھے چال رہے ہے لنگر کلمہ ڈوندتے پھر سے ہیں کہ حضرت ابو طالب سرکار نے کلمہ پڑا تھا کہ نہیں وہ تین دن دعوت کی جناب ابو تعالی اسلام نے بکر پٹ پن روست کی جناب ابو تعالی اسلام نے فرمایا یار آؤ برات دعوت ہے سوالی برادری آئی خاتا دکھا کے چلے گئے حضرت ابو طالب نے پاک محمد بکر کہ انہیں نے جناب ابو طالب سے کار بکر اور حاضری سے چل گئی تیجے دن پلاکی ہویا جناب ابو طالب نے بکر پینہ نے مزاگ بنا لیا اور آپ نے اپنی ڈانگ پھڑی کہ آپ گوئے دویج کنو دویج ڈانگ کرنی سردار ہوں دویج کام ہوں دویج بکر جو سردار ہوں دا تے انجبو کے دست دا ابو طالب جی سردار ہے تو میں سردار پرہ ہو سردار یہ سن دانگ پھڑتے کھڑے ہو گئے فرمایا برادری آلے ہو میں اپنے پتی جنا متفق ہوں میں اپنے جنا متفق ہوں تسی بھی گال سو برادری بہت 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 متفق نہیں فرمایا بس جی تسی کیس گال دے چا چا متفق جی وہ نہ کہ جی متفق ایس گال دے ہیں کہ وہ ایک سبحان اللہ رسول جی بھی کل اللہ لپن بھی لوڑ آئے جا کہنے جنا بہت مات ماری کئی ملاندی خدا دی قسم رادر نے اسلام بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب اسلام اے او چھاننی نے جدہ وچوٹی لنگ کے بندہ مسلمان ہوگا اے ایمان دا میار رکھ دیتا گیا میں قربان جا رہا پیر سیال لاجپال دی عظمت ہوں پیر سیال خواجہ کمر جن سیاد بھی آپ دیکھ مولوی کٹھے ہو کے چلے گئے بھون آقی جی حضرت ابو طالب مسلمان نہیں آپ نے ایک دلیل دیتی چند دلیل دیتی مولوی مولوی ہوں گا نہیں ماندار آپ نے پیر ارشاد فرمایا آپ نے فرما مولوی ہو بس میں ہوں جناب ابو طالب علیہ ارز کر کے ایتھ سدان اے خدا کی آج آستان علیہ پیر سیال لجپار تو جا کے جملہ تو سب کچھ سک دے آپ نے فرمایا مولوی اگر تس ایس غلط اگری ہوگو جناب ابو طالب علیہ اسلام ارز کر آج کہ ایتھ آک آکھر ہو کہ میں مومن آم بانے جاؤ مولوی تا کم ہے پھر پجر گیا کوئی موجتے ایسی مولوی تقریب جو کر رہے اس مولوی کو مراد ہو ہے جینا دو نمر ہی مراد ہو ہے جینا پڑھتا کوش ہے تو دا صدا کوش ہے اس کو مراد ہو ہے اس برادر نے اسلام جناب ابو طالب سرکار نو میرا تا سلام کر نو جی کر دا تو برادر نے اسلام ہر کو صفت ہر کو خسلت جی وقت پیغمبر جنگی جاندی سی بہت بڑی بات میں اپنے دل کی بات کر ہم کوئی روشتہ ہے تو پیار اس سی ہر وقت حسلت ہر وصف جی بقت پیغمبر چپائی جاندی سی ہر صفت جناب ابو طالب علی اسلام چپائی بات کیا کہہ دیں پیغمبر حضرت ابو طالب علی اسلام مسئیبت ویڑے اللہ نے پکار پیغمبر علی صفت بڑھ کے دیکھو ساری برادری نے گتان سجدے کیتے گتان مسئیبت بڑھ گئی کنہ نہیں میرے مصطفیٰ کریم جھکیا کھانے 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 اللہ 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 مصطفیٰ ساری برادری کھتان پڑھ منگے جناب ابو طالب صدور جوی راب پڑھ منگے اللہ اللہ یہ انفاظ نہ ہون تو مہم ذمہ شروع کر الحمد اللہ 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 حجیبی پتہ نہیں لگ دا کیوں کیا نام لہرے جے تو مرادر نے اسلام پتہ لگا کہ نیکی پیغمبران دی صفت شرافت پیغمبران دی صفت غریبان دا خیال کرنا پیغمبران دی صفت پاکیز کی اور طہارت رکھنی دی بندنی پیغمبران دی صفت ساری شہمہ حضرت ابو طالب دی چھپائیاں جانتے گئے تو رادر نے اسلام مینون پوچھ ہو کہ میں جناب ابو طالب سرکار میں سمجھ دوں بس میں تو انجدہ سلام کر جنیدہ میرے دل دے بیچ ہوں اور میرے کل میں سعودیہ گیا کشہ ملاقات مولا کائنات نے اپنے والد محترم جناب ابو طالب سرکار دی بار کا دو چھپائی کینج پیش کیتی جنہوں دا وسائل میں سمات فرمائیے گا اے دیوان ابو طالب سعودیہ چون میں خرید کے لے آیا یزیدہ دی دکان کنہ دی دکان یزیدہ دی دکان مروان دی دکان تو پتہ نہیں کہتی دکان تو ایک خرید کے لئے ہے اچھا حیرانگی آئی بات ہے کہ رب حق کر دی دن دا ہے حق چھوک دا نہیں اے دیوان امام علی کوئی رضی اللہ کوئی علیہ اسلام نہیں کیونکہ یہ دکان آئی انہ نے صرف عام لکھے شعر شعر شعری تھی کتابان جدے پینی سن اچھے اے بھی ایک پینی سن عربی کتاب ہے اچھا الفان حضور کی رہے جناب ابو طالب الاسلام دا وصال ہو گیا مولا علی انہ دی میت تے کھڑے نے مرسی آخدہ رواج سن مرسی آخدہ سن عرب فرمایا کہ ابا طالب قسمت مستجیب میرا باپ ابو طالب ہو ہے جتوں عزتان اللہ پہ دنی ہو سن جینا عزتان دی پناہ دا سن جینا عزتان بانددہ سن جینا غیس محول غیس اندر بدل فرما اندر فرما کہ غیس محول محل محول عربی دی نفذ ہے میرا باپ ابو طالب او شخصیت سی جیتھے اللہ دی رحم تان دا بدل واس قدار سی اولاد انفاذ نے حقیوں فرما نور الظلم میرا باپ ابو طالب او شخص سی جینا کفر دی نیرین دا نور سی نور سی فرما اے پیارے بابا جان تاڑیت نیم تان نازل کرن وارے ربدہ درود ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے الفاظ کی نیرین وَلَقْقَ رَبُّ 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 مِلے سبحان اللہ رب راضی ہو کے تان مِلے ایک آن فرما رہے نیرین حضور مولا کائنات علی پاک فرما رہے نیرین اگلے الفاظ نیرین فَقَدْ میرے مصطفاد تُسی پیارے چاچا جی چو رادر نے اسلام پتہ لگا کہ مولا کائنات اپنے باپ درود سلام پیج رہنے مولا کائنات اپنے باپ دے بارے جو لوگا تاثر رہنے کہ میرا رب رب راضی ہے مولائی ہے ان کی من سبحان اللہ آخر دی طرف آرہے ہیں ختم کر دی طرف آرہے ہیں مولا کائنات دی بار گا دی بی بی مشہور مشہور کال اللہ جنہی بچ پل تو سن سن پہلے بھی نبی بڑے آئی پہلے نبی آئی اولاد بھی بڑی آئی فرشتے سب آئی بڑے بڑے ہی حیران نے کہ امام حسن علیہ السلام کہ اللہ نے مبارک پیج فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ مبارک تو وہ نام آ رکھ پھنا جے سبحان اللہ جنہ نام ہی جولے دے بیچ فرشتے تینے عبادت واسطے فرمایا کہ اوئے فرشتے میری بندی سجدے نبی تیس سجدے چاہے کہ حسن این کہ اوٹ نہ پہن جاؤ ہلا جاؤ کی کرو جنہ دے یہ تو پہلے بھی فرشتے ہیں جسے نہیں چھوٹے دیتے سب نہیں سمجھ لو کہ سنین کاؤ اچھا اور پہ سکر بھی سکر بھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ تو زہران آج کی بابا جان میرے حسین نہیں مر رہے پتہ نہیں کتھ سرکار اوٹھے باہر جا اکر دیکھ آؤ دیکھ آنے دو آرے بیٹھ دے رہے باہر جا کے بیٹھ آنا میرے مصطفیٰ مسکر آب سرکار نے فرمایا مسکر آئے کیوں فرمایا حسین پاک چھوٹے بچے نے خیڑ دے خیڑ دے تپیس ٹھوگ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے پار کر دے جبریل کی کر دے جبریل پار کر کے کدیس ہوایا سی اور رادر اسلام وہ بھی مشہور جسے پاک ہے کہ دو میں سزادے اگر پوڑ پہن حضرت میرے پاک نبی حسن شاہ آج دیں آکھر حسن ایدر حسن وا وا حسن شاہ آج سی گدہ کائنات کچھن کہ حضور تسی وڈین شاہ آج فرمایا بھئی گال لیں جی میں وڈین تو جبریل امام حسین حسین پاک بیٹھنیا 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 بھی بیٹھنیا تسی بھی بیٹھے ہو جن وکپوے نا چھے چھے مینے دورے نہیں ٹوٹتے اللہ حسین جن کسی وکپے تو دورے نہیں ٹوٹتے پیران بروہ پٹ چھٹ دیں جن دس پہ جن پہ دیکھ چلا جائے پہ بھی دورے ٹوٹتے برادر اسلام قربان جام جن تو دیکھے نے حضرت عبداللہ ابن عباس بڑاما بھی دیکھتی آنے لیکن ایک دیلوں آنکھ کہ حضور میں جبریل بھی دیکھنا ہے سرکار نے فرمایا رین دے نہیں دیکھنا ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جن دیکھنا بڑاما دیکھنا ہے یکی دن خوشی آگئے جبریل بھی دیکھنا بھرمایا یار رہے دیں تُو میرا بیریں چاچے دار کتریں میرا سیابی ہیں نہیں بیخو نا حضور میں بیکھنا بھرمایا اچھا چل بیکھنے ہی بس آنج بیکھے یہ ترنے ہو نبینے ہو گئے پڑھ کے بیکھ حضرت عبداللہ ابنے باس نبینے ہو گئے کیوں جبریل امین نو بھی جبریل کرے جنہ تے آٹو میٹ کپڑے بھی جبریل لے کے آوے جیمے جیمے شزاعتے بٹے ہون کپڑے بٹے ہون جنہ تے کٹا نہ پڑے جنہ ستھرے رہن رادر میں اسلام یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے اس وجہ تو اِنہ شزاعتے ہوں ساڑھا سلام بڑے عظمت وارش حضاتے میں حیران حضور بات ہے نبی دا کوئی کام بھی حضور نہیں نبی دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوں گا حبیث پاک حابر صاحب بار بار سنی بار بار سنی کہ امی سلمہ پاک نے فرمایا نبی پاک نے دون ہاتھ بھی تھلے لائے نے گوٹے سواری بنے نے میرے حسین پاک دی مون دے تاگہ پایا ہے امام حسن موڑ مون تاگہ پایا امام حسین موڑ کمرے دے بیچ اور امام حسین جتر تاگہ کھیچ دینے میرے مصطفیٰ مڑ جان دینے ایتر کھیچ دین تا ایتر مڑ جان دینے جن حیران رہ گئے کہ عجیب بات کہ میرے مصطفیٰ سواری بڑے نے حدیث موک گئی مولوی نے بیان کی پی گال ختم ہو گئی مگر برادر نے اسلام نہیں دی انہ نے دسی انہ دسی کہ یہ نانے دوتے دی کھیڑ نہیں سی یہ پھر کی سی فرمایا نبی دس اور ایک اور گل یاد رکھ لو نبی دے اللہ دے حکم تو بغیر زبان نہیں حلوگا نبی دے اپنی مرضی دے زبان نہیں حلوگا تے ہاتھ پیر کیوں نہیں حلوگا کسی دی سواری کے میں بن سکتے پتہ لگا حسین پاک سلام کرنا پدھے گا جی بار رب اپنے حبیب نوں آکھے جی بار رب امام الانبیاء نوں آکھے جی بار رب سید المسلیم نوں آکھے کہ اے میرے مصطفیٰ سواری بن جاؤ تو سوار میرے حسین نوں بڑھا لو مصطفیٰ فرمان بڑھے اپنے آپ نہیں بڑھے اچھا وہ گالب اجلی خابر بھائی میرے مصطفیٰ کائرات وارے دس سنہ چوندے سن کہ لوگو جتر من نوں حسین موڑے گا موڑا کہ ادھر موڑے گا تو ادھر موڑ پمانگا کہ تاڑھا موڑا میرے حسین پاک دے قدمہ دے چاہ دے اچھا دوسری بات سیدہ عمی سلمہ پاک فرمان میں حیران رہ گئی کہ میں ریکھا کہ امام حسین سرکار سینے دے نال نبی پاک نماز پڑھ رہے سرکار امام حسین سینے دے نال نبی پاک نماز پڑھ گل ختم ہو گئی مولی صاحب خاموش ہو گئے لیکن اللہ دا ولی خاموش نہیں گئے ان آکھا گال دے ویچ کوئی ہو نہیں فرمان گل کی ہے فرمان حسین حضرت خاجہ باقی بلہ دا واقعہ تے پڑے ہی ہو رہے سینے نہ لایا تے سب کچھ دے چکے حضرت خاجہ خاجہ باقی بلہ نے سینے نہ لایا تے سب کچھ دے چھ دے چھ حضرت خاجہ باقی بلہ انہوں دا نان بائی اگر آکھے کہ حضور میں اپنے ورگا کر لوں سینے نہ لاکے اپنے ورگا کر لیں جنہوں میرا مصطفیٰ سینے دے نان لائے لائے بھی ادھوں اوڑ آجا آئے تے سجدہ جہاں میں بھی کرنا مانگا نبی سجدہ کرتے میرے نیڑے آجا یا اللہ آگئے آج تے اللہ نہیں نبی کے رب نے نیڑے ہے لیکن اللہ نہیں برادر اسلام میرے نبی دی چادر بھی امام حسین ویچ نے نبی دی ذات ہے نبی صدیقہ نے سرکار نے کپڑے سرکار نے فرمایا ایسا کی دے ارز کی تے بار می پہن دیا چی کپڑے سکھے سرکار مسکر آئے سرکار نے نہیں فرمایا بار می سی پہن دا آپ نے فرمایا سر تے کی لیا آئی ارز کی تے دور کٹی چادر فرمایا اصل روڑا بار می پہن دا نہیں سی تُو سی پہن می چادر اللہ نے تیرے فردے حکم دیتے تُو او انوار کا جلیار تی بارش بیکھی جی ہر بیڑے میرے اٹھا دیتے نہیں نہیں سی پہر نور تا می بس ہر میرے میرے اٹھے میری چادر تیرے سی بیڑے پہنی ہو کی بیگتے ہوں گے برادر بین اسلام اُنہ سینے دے نال اور حیوی سجد دے بیگتے وہ برادر نے اسلام پھر سلام بڑھ گا الو سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھی سلام ہوئے تو برادر پریسلہ امام حسنین کریمین بات ہمارا ہمارا ہے جتنی ہم بھی نہیں میں کربلہ مولا جی طرف نہیں جا مانگا وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے چونکہ آخر دی طرف مہرم شیف دیر دن جا رہے ہیں اور میں سمجھنا کہ طبیعت بھی اس طرف مائل نہیں امام حسین پاگدہ جناب ابو حریرہ علیہ السلام نے پیار پکڑے انہوں نے پیارا دی مٹی اپنے کپڑے دے اندر چاڑ لے چاڑ کے سینے نہ لائی اور میں آتا کہ لوگانوں پتہ لگ جائے کہ جیگہ سیافتی ہونگا ہے انہوں نے بات کو مانگا ہے تو انہوں نے بات کو مانگا ہے اچھا حضرت عمر فروغ کے رکا لکھوایا کیا نہیں لکھوایا اور اپنے پترانوں آکھیں کہ میری قبر چے رکھو جائے اب آجی کی ترن ہے فرماہ میں قبر چے بخونے ہیں کہ میں عمر علی دے پتران دا غلام ہوں میں حشر بارے دن اللہ نے بخونے کہ عمر علی دے پتران دا غلام ہے اچھا تسی کی سمجھ دے وہ سبکے دی حضرت عمر میں صرف لوڑ سی اسٹا لکھوایا ہے نہیں مرادنی اسٹا حضرت عمر فروغ وہ نے کہ جنہوں میرے مطفیٰ کریم نے فرمایا اسی عمر جنہوں نے باقیانوں سوال فرشتے پچھنگے لیکن تم فرشتیاں پچھیں یہ حضرت عمر فروغ دیشان کہ باقی سب انہوں فرشتے کا بردہ سوال پچھنگے لیکن تیری حیثان اے ہے کہ تم جا کے انہوں فرشتے انہوں پچھنے جا جنہیں آپ فرشتے انہوں پچھنے نے انہیں رکا کی کرنے سے ہی لکھوا کے سوچے ماری گلت ہے مولا علی نے فرمایا کہ عمر جنت دا چراغ ہے میرے نبی نے فرمایا عمر جنت دے بیچ ہے انہیں رب انہوں رکا دکھا کے کرنا کی اسی جناب فروغ آدم نے فیانہ رکا بے کہ من چھڑ دے نئی برادر نے اسلام انہوں نے دسنہ سی کہ جڑا جڑا عمر ماند ہے انہوں نے اس رکے پڑھ لے میری دلس ہونکے اس غلط عمل کر لے قبر چو بھی انہیں بچنے جڑا انہوں نے غلام ہوئے حشر چو بھی انہیں بچنے جڑا انہوں نے غلام ہوئے سبحانہ سبحانہ ہوتے آپ بریسا انہوں نے قبردی بھی سند میرے مصطفیٰ نے دیتی انہوں نے حشر کی سند بھی میرے مصطفیٰ نے دیتی انہوں نے جنتی ہونگی سند بھی میرے مصطفیٰ نے دیتی اے پھر رکا مندہ پوے گا انہوں نے نہیں سی یہ رکا تیرے میرے بات دے چھتی سانوں سے کون بات دے چھتی انہوں نے نہیں انہوں نے مولا کائنات خود فرمائے لیے عمر جنت کا چراغ ہے اور آخری بات میری سواد فرمائے لیے آخری بات چھتی قیامت بار دن سایہ ہونا ہے عرش کا قیامت بار دن سایہ کے چھوڑا ہونا ہے عرش کا اور کوئی سایہ نہیں یہ دن سے پاک میں کسی بھی سونے قیامت بار دن سایہ ہوا اللہ نے عرش کا میرے مصطفیٰ جنتے بچ گئے سرکار میں سے ابانو آکے بیٹھے میں سواری جنت چھوڑی جنت بڑی سونی کودھیاں دیواراں سونی ہیں کودھے سونے نورن علانو بہت خوبصورت جنتی ہر شہد سونی چھتہ سونی ہیں پانی سونا کودھ سونا شہد سونا ڈالی ڈالی پتہ پتہ سونا برتم سونے پورا سونی اغلمان سونے سب کچھ سونا ساڑا کا رضی بہت سونے جتے میں فاطمہ تو زہرہ نے علی باک نے حسنین کریمین نے لیکن وہ دی چھاتر نہیں سی ہے سیابانے پچھے حمور وہ دی چھاتر نہیں در بھی وہ دی چھاتر ہے ہی نہیں سی اللہ نے بڑھائی دی فرمایا اللہ نے آش کیا کہ قیامت والے دن سایا ہوں پانجتن پاک بھی چھاتر اور کوئی سایا نہیں ہوں قیامت آر دن سایا کے ناگہ ہونے پانجتن پاک بھی چھاتر سایا ہووئے گا اور کوئی سایا نہیں ہووئے گا کہ او سے چھاتر اوہی دھلوئے گا جینا پانجتنی ہووئے گا جیولو سے یعنی پہنٹنی دی تسبیح کروائی ہوتا مقصد یہ ہے خاضر صاحب کا کہ پہنچے تو تو نہیں مان جاؤ کیامت آجن سڑو گے نہیں سایہ پہ پہ چھان پہ کھڑے ہو جاؤ گے اس وجہ تو بنادر نے اسلام اس کرتے نال وفا کرو اس کرتے غلام بن جاؤ اے نہیں اینا مروانی مولمیت رہیں جاتو کہ جڑا گم حسینچ رووے وہ امام بارگاہ دے وچے چلا جائے گم حسینچ نہ روو یا کوئی انج پاک بن کے سنتان دا سہارا لے کے آنکھے کہ اگر لوکان دا فتنے نہ ڈاگنا ہوئے تو داستما رمو بیار بھی ہوگا داستما رمو بیار شریعت سے حرام نہیں لیکن عشق سے حرام جنہوں اپنے نبی دا عشق ہوگی پاک نبی دی مصیبت دا پاس ہوتے وہ دے واسطے حلال نہیں جڑا نبی سے لگ دا ہی کچھ نہیں اپنے نونوں کرے پاک داستما رمو کرے جنہیں مرضی سنتان دا درستگوے جو مرضی کرے وہ دی مرضی ہے وہ نونوں بیار کرے داستما رمو بیار کرے جڑا نبی دا کچھ لگ دا ہوئے میں اے اے بھی گل خواہدر صاحب تسی تشریف فرماو سارے دوست اے چونکہ جتن فتن ہے اے بھی سماعت فرما لاؤ عام تسی ایک سال دے غام دی بات کی جی عام کوئی بندہ مر جائے سوگ مناؤن دا حکم ہے تین دن غام رکھن دا نہیں سوگ مناؤن دا جی غام رکھن دا شریعت نے ٹیم کی بیانتی اللہ غام تے لگ جائے تے ہٹ دا سوگ مناؤن دا تین دن دا ٹیم غام دی بات نہیں سوگ مناؤن دا تین دن دا ٹیم مجھے کسی تزدیدی دا خامد مر جائے چونکہ وہ رشتہ ہی کچھ انجدہ سی وہ دے سردہ تاریف وہ دے سردی چھان وہ دے سردی چھات وہ دے سانہ وہ دے سب کچھ جاندہ رہا دکھ بہتا سی رشتہ گہرا سی اللہ نے فرمایا غام دی دن واد گئے چار منہیں دس دن ہو گئے غام دی دن کنے ہو گئے اچھا ہوں تیسری مثال میرے پار نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم سوگ دے دن واد گئے کام دے نہیں کسے بی بی دا پتر خوٹ ہو جائے نا کدھی ملے ہو میں تک ملے ہو نا بی بی ایک بی بی ساڑھی اپنی ماں سمجھ گاؤ کہ انہوں میں پچھے انہوں دا بیٹا نونی پڑھتا عثال کر گیا انہیں آکھا پتر میرے دیگر پر لخم ہو گیا انہوں کسے گیڑے لیے کو لدہ نہیں کیوں وہ دا رشتہ ہی پتر میں آئندہ سی وہ غم لگ گیا روگ لگ گیا منہ سوگ تو کسا روگ تو یاد رکھو کہ جان دا روگ لگ جائے ہوگا ٹیم کوئی نہیں یہ ہوگا حضرت ابو طالب سرکار گیا ایک سال دا سوگ روگ نہیں کینہ ایک سال دا سوگ ببا بستا جی گہری سی سوگ دا ٹیم بد گیا امام حسین علیہ السلام ساڑھی جان اللہ وہ کین جان دا وہ لگ جائے وہ کنے دن دا ہوگا اگری سمی وہ نہ تنہ دن نہ سال دا نہ ایک سال دا وہ پھر مرن تک دا ہوگا ہے وہ رادر نہیں اس دا جیدہ امام حسین جند جان کیونکہ میرے پاک نبی دی جان جیدہ نبی دی جان وہ اپنی جان نہ بڑھاوے انہوں جہی دا اپنا نبی بدل ہے وہ اس نبی دا کلمہ چھٹ دا ہے پھر نبی دی وہ جان ہوگے کہ تیرا کوش بھی نہ لگ دا ہوگے کہ پھر تیری نبی دے نار وفا نہیں کہ جید تیری دی ہو جان ہے جان دے روگ جڑے ہوگے انہوں دے دن نہیں ہوگے کہ نہ دنہ دنہ تو باگ جی آرام ہے سال تو باگ آرام ہے جان دے روگ ہمیشہ باز سے ہوگے امام حسین الاسلام دا مسیبت دا روگ جڑا ساڑے جلدے وی چلکا اسی جیسا آس دانے دے بیٹھے ہو پچھو شاہ صاحب کیولا میں بابا جی تیر افضل شاہ صاحب سینہ دے بزرگ اندر وڑھ دے سان کے باہر کے نبی دے سائے بائے کیا انہوں نے اکھا سجیئے نہیں سی اندر بگیا زین علابدین کو بڑا دے ساری زندگی روندے رہے لوگ امام حسین علیہ السلام نے بیٹھ کے کسائی چھوڑیاں دے اندر سند گوشت کپڑا پا دندے اندر سند کیوں امام زین علابدین کو بیٹھ کے انہوں نے آپ رو پندے سمائے ساری زندگی امام زین علابدین علیہ السلام نے پانی پیتا کے رو کے پیتا کھانا کھاتا کے رو کے کھاتا مولوی دے امام حسین کچھ نہیں لگ دے لگ دے رون چھٹ سکتا رون تو مراد مات بنے رون تو مراد واق اللہ نہیں رون تو مراد اتھ رون کزا دین رون دا ہوئے تے اکھان چون دے رون دا پتا لگ دا جی دے کچھ لگ دے وہ یاد رکھے گا میرے آقا حسین علی اسلام اور انہ اس مصیبت میں اس تکلیف میں اللہ رب العزت نے اس کا حسین فرمایا اور من تنسار نے فرمایا اللہ مبارک اللہ محمد و محمد تس یہ پڑھ دے رہو تاکہ گلیم پتا لگ دا روے میرے رحمت بھی محمد جتھے جتھے اٹھے 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 اگر کسی نے رحمت لینی ہوئی رحمت سلاح اللہ کی رحمت ہوئی محمد والے محمد نال اگر کسی نے برکت لینی ہوئی محمد والے ایسا ایس درود جتھے ہر بڑے رحمت بھی برکت لگ مضول دعا ہے کہ اللہ پاک سال اس کا وفادار تحقیق عطا فرمائی اللہ پاک سال اس عظمت اور غرمت دی پاسدار دی تحقیق عطا فرمائی اولیاء کرام دی غلامی دی پاسدار دی تحقیق عطا عطا امہ علیہ اللہ نارے تقریر اللہ بکت